سابق ڈی جی آئیس آئے جنرل فیض حمید کو فوج نے تحویل میں لے کر کوٹ مارشل کی کاروائی شروع کر دی ہے آئیس پی آر نے واضح کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف نہ صرف ٹاپ سیزری ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں انکوائری کی گئی بلکہ سابق ڈی جی آئیس آئے کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف وردی کے بھی کئی معاملات ثابت ہو گئے ہیں مگر سوال اٹھا ہے کہ نویمبر دو آزار بائیس میں موجودہ آرمی چیف کی تائناتی کے بعد قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے والے جنرل فیض حمید ایسی کونسی سرگرمیوں میں ملوث تھے کہ جو آرمی ایکٹ کی خلاف وردی سمجھی گئی اور الزام ثابت ہونے پر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کر دی گئی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ جنرل فیض حمید کی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں شرکت سے وہ باز نہ رہ سکے ان واقعات میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر جنرل فیض حمید ملوث تھے مگر وہ اکیلے ملوث نہیں تھے جنرل فیض حمید نے ان واقعات کے لیے لوجسٹک سپورٹ فراہم کی ٹارگٹ ٹیہ کیے اور سازش کا تجربہ فراہم کیا ساتھی سنیٹر فیصل ماؤڈر نے دعویٰ کیا کہ جنرل فیض حمید نو مئی اور عمران خان پر قاتلانہ حملے میں بھی ملوث ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کو تیریک انصاف کے ساتھ رابطوں کے ساتھ جڑا جا رہا ہے جبکہ آج عمران خان سے اڑیالا جیل میں ملاقات کرنے والے تیریک انصاف کے رہنما انتظار پنچودہ سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا جنرل فیض حمید کے ساتھ تعلق اکٹوبر دو آزار اکیس تک تھا جب تک وہ ڈی جی آئی سائے رہے تھے اور جب ان کو بدلا تو وہ جنرل باجوہ نے اپنی توسیر کے لیے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے بدلا تھا جس کے بعد میں نتائج بھی سامنے آئے کل سے جو ایک قبر بڑی ہائی لائٹ کنرد رہا ہے خان صاحب کا بڑا افریبی تعلق رہا ہے اس سوالے سے کوئی غبت ہوئی ہے خان صاحب نے صرف یہی بات کی ہے کہ یہ فوج کا نرونی معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو بھی ایکشن فوج نے لیا ہے اس کا پارٹی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خان صاحب نے صرف ایک بات کی ہے کہ اگر نائت میں کے ریلیٹڈ یہ چیزیں اس کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا قیام امن میں لائے جائے خان صاحب اس معاملے کے اوپر بالکل کلیر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ یا جنرل فیض کے ساتھ پولیٹیکل کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں تھا ان کے ساتھ میرا ریلیشن اکتوبر دوہزار اکیس اکیس تک تھا جب تک ان کی اپوائنٹمنٹ رہی جب ان کو بدلا تو وہ بدلا جو گیا تو اس کا انہوں نے ذکر ضرور کیا کہ جنرل باجوا نے ان کو اپنی ایکسٹینشن کی خاطر نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے بدلا تھا اس کے نتائج سامنے ضرور آئے جس کے اوپر انہوں نے بات کی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جنرل فیض کے ساتھ صرف پروفیشنل تعلق تھا جب وہ میرے نیچے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آج طریقہ صاحب پہ رہنما انہوں نے ملاقات کی عمران خان سے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی کیا باتیں ہوئیں ہیں ہمارے صاحب عمران خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شہر میں ڈوائن کرنے کے لیے آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت تک ان کا رابطہ تھا اس کے علاوہ کیا انیشل تاثرات تھے عمران خان صاحب کے جنرل فیض حمید کی گرفتاری یا پھر ان کو تحویل میں لینا پھر فیل کول مارشل ان کے خلاف ہونا دیکھیں خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑے کام اور بلکل پہلے جیسے انداز میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ اس کا ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک نہیں اور اگر یہ لنک سیاسی بنیادوں کے اوپر بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر الزام یہ لگایا جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ پولٹیکلی کسی لیول پہ جو ہے وہ تھے تو میں اپنی پوزیشن یہ کلیر کر دوں کہ میرا ان کے ساتھ آخری تعلق جو ہے وہ اکتوبر دوہزار اکیس جب ان کو چینج کیا گیا تھا اس وقت تھا اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی رابطہ ہے اگر یہ بات سامنے لائی جاتی ہے تو پھر امپورٹن یہ ہے کہ نائت میں کے اوپر انکوائری کی جائے نائت میں کے کھولا جائے نائت میں کے اوپر جو ہماری درینہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنا کر دو چیزوں کے اوپر ضرور تحقیق کی جائے کہ اگر کسی نے سازش کی تو وہ سازش کس نے کی جس نے مجھے گرفتار کروایا وہاں سے جس طرح سے ابڈکٹ کروایا سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو اللیگل کہا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ابڈکشن کی پیچھے کون تھا اس کا پتہ کرائے جائے اس نے سازش کی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے جائیں جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ چرائی آئی کورٹ ہو یا جہاں جہاں پر آگ لگانے کے واقعات ہوئے تو وہ لوگ انوالو ہیں انہوں نے سازش کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے ہم تو اس میں اگریف پارٹی ہیں ہمارے خلاف تو اس دن ہم پہ تو ظلم ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ہماری سیاسی جماعت کے ساتھ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک گروپ نے گروہ نے کچھ چند لوگوں نے کیا ہے کوئی جرم تو پوری پارٹی یا پورے ملک میں جہاں جہاں پر ان کے نام لے وہا ہوں ان تمام کے اوپر ایکشن ہو اور آج تک وہ ایکشن جاری ہے تو ہم تو اگریف نے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جنبی ہے اور کہ نو مائی کو کیونکہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے ظاہرہ بہت ساری خبریں اب سامنے آ رہی ہیں تو یہ بتائے گا کہ کیا جنرل فیض حمید آپ کے پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ نو مائی کو رابطے میں تھے جس میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ فلا جگہ جاؤ فلا جگہ جاؤ کیا ایسا کچھ ہوا جنرل فیض حمید کا کوئی رابطہ تھا دیکھیں جی میں آپ کو یہ پھر سے واضح کر دوں کہ جنرل فیض حمید کا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی تعلق کہیں پر نہیں رہا اور سیاسی طور پر جو ڈیسیجن میکنگ رہی ہے وہ تمام ایک طور خان صاحب خود کرتے ہیں اور نائیت میں اگر ان پرٹیکلر بات کی جائے تو نائیت میں کو ہماری لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی اس وقت سیکرٹی جنرل حصد عمر تھے اور اس کے علاوہ شاہ محمود صاحب موجود تھے ساری سینئر قیادت موجود تھی اور جو فیصلہ جات بھی ہوئے ان کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے اور رہا سوال کہ اگر کسی کیونکہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ رابطہ ہو تو یہ رابطہ انڈویجول لیول پر ان کا ذاتی کپیسٹی کے اندر ہو سکتا ہے پارٹی لیول پر اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا صاحب اور کیا اس کے بعد بھی کیا پچھلے دنوں تک بھی وہ مختلف رینماوں کے ساتھ رابطے میں تھے کیا انہیں کہتے تھے کہ فلاں افسر کا نام لو فلاں افسر پر تنقید کرو یا اگر کوئی نو مائی کے واقعات کے حوالے سے سامنے آنا چاہتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ رو پوچھ رہو کہ اس قسم کی تعلق ان کا آپ کے پارٹی کے اندر موجود تھا دیکھیں جی بالکل نہیں میں آپ کو ایک سال کی تو یہ جب سے خان صاحب جیل میں بند ہے پانچ اگست سے اس وقت سے تو سب سے زیادہ خان صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ میں رہا ہوں اور سب سے زیادہ جو پیغام رسانی ہے یا بات چیت ہے یا پولیٹیکل سائیڈ بھی ہو یا لیگل سائیڈ بھی ہو تو یہ سب سے زیادہ ملاقاتیں تو میری ہوئی ہیں تو میرے ساتھ تو کم از کم رابطے میں نہیں تھے اور میرے ساتھ اگر رابطے میں نہیں ہے تو پھر خان صاحب خان صاحب نے تو خود آج جواب دیا ہے تو خان صاحب ہو یا بھی کوئی اور ہو ان کا رابطہ اگر کسی کے ساتھ اگر تھا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ ذاتی نویت کا رابطہ رہا ہو تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن سیاسی طور پر یا پارٹی لیول کے طور پر ایک پالیسی کے طور پر نہ ان کا کوئی لینا دینا تھا اور نہ ہو سکتا تھا کیونکہ لیڈر خان صاحب ہیں اور یہ یہ بہت کتنی مزد کا خیز ہے وہ کسی اور کو لیڈر مانے گے اور کسی اور کی وہ پارٹی جو ہے ہماری جو جو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے موٹ رامے ملے ہیں ساری پرمارٹ اگر نویمبر دو ہزار بائیس میں جائیں تو ظاہر ہے بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جس میں جنرل فیض حمید خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے ظاہر ہے وہ ڈی جی آئیس آئے کے عہدے سے جب ہٹے ایک آپ کا الزام ہے جو آج آپ نے دھورایا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہٹایا انہیں اس لیے کہ نواز شریف سے ڈیل کی تھی کہ باجوہ کوئی ایکسٹنشن ملے گی جو کہ نواز شریف صاحب نے انہیں نہیں دی مگر اب بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے باجوہ توسیر چاہتے تھے پھر جو دعوے سامنے آرے ہیں کہ جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل آسیم منیر کو آرمی چیف بنائے جائے عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے انہیں آرمی چیف بنائے جائے تو کیا اس سازش میں بھی کوئی رابطہ نہیں تھا عمران خان صاحب کا اور جنرل فیض حمید کا اس وقت دیکھیں جی بات بڑی سمپل اور سیڈی سی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب متعدد بار اس کا خود ذکر کر چکے ہیں اور ایون جیل کے اندر بھی جب ریپورٹر سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے اس وقت صدر عارف الوی صاحب کے تھروج ہے وہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ میسج ان کا لے کے زمان پارک آئے تھے اور زمان پارک میں خود بھی وہاں موجود تھا اس میٹنگ میں جو ان کی پرائیوٹ گفتگو تھی اس میں میں موجود نہیں تھا لیکن میرے سامنے آئے تھے اور خان صاحب نے اس بات کو کھولا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے بتایا کہ مجھے اس کے اوپر کوئی اطراز نہیں ہے اگر آسیم منیر صاحب اس کے چیف آف صاحب بنتے ہیں یا میں تو ان کی اپوائنٹمنٹ کے کسی بھی حد تک خلاف نہیں ہوں حالانکہ یہ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے لندن پلان کا پوری طرح پتا ہے لیکن میں آپ سے یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ آئین و قانون کے مطابق جمہوریت کو جو ہے وہ فروغ دیں گے تو مجھے تو صرف اور صرف یہی چیز ان سے توقع تھی تو یہ رہا سوال دوسرا کہ اگر کوئی اندرونی طور پر اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہو آرمی کے اندر تھی تو اس کا خان صاحب کو یا ہماری پارٹی اس وقت آپ کی جماعت کے وزیراعظم آزاد کشمیر تھے انہوں نے یہ بیان ضرور دیا تھا کہ عمیران خان صاحب لوگوں کو سڑکوں پر لانا چاہتے تھے ہمیں بھی کہہ رہے تھے ہم نے کہا کچھ ٹائم آگے کر لیں الیکشن ہو رہے تھے وہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یاسیم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا ہے اس لیے عوام کو سڑکوں پر لانا ہے ایبسلوٹی یہ ایبسرڈ ہے بلکل یہ غلط ہے اس طرح کی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی خان صاحب کا جو اتجاجی کال ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے پولٹیکل پارٹی اور اپنے جو ہمارا نیرٹیو ہے اس کے مطابق ہوتی ہیں اس کے علاوہ اب یہی ڈیزائن بنایا جانا اب آل آف سڈن یہ بات سامنے آئی ہے یہ تو پہلے کبھی کسی نے نہیں بات کی ایک اگر انہوں نے کی تھی تو وہ انہوں نے تب کی جب وہ تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے تھے اگر تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بات کی تو اس کا وزن اور ہونا تھا جو لوگ مار کھا کے اور تشدد برداشت کر کے کوئی اگر بیان دیتے ہیں تو اس بیان کی کیا ویلیو ہے اور یعنی کہ جو اوورال جنرل فیض امید کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو تحویل میں لیا جانا ان کا فیل جنرل کورٹ مارشل ہونا عمران خان صاحب کا کوئی اس پر اعتراض ہے یا وہ سمتے ہیں کہ یہ فوج کا اندر اندرونی معاملہ ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر بلکل واضح طور پر خان صاحب نے کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے بلکہ انہوں نے ویلکم کیا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسس جو ہے اگر یہ جس طرح سے شروع کیا گیا ہے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور ہم تو ہمیشہ سے جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوا کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی انہوں نے دو باتیں کی آج کہ جنرل باجوا نے جس طرح سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کانسپریسی کی انہوں نے لابینگ کی اور پھر جس طرح سے انہوں نے جنرل فیض کو کیونکہ اس وقت میری ریکمینڈیشن ضرور تھی کہ افغانستان کے جو حالات ہیں اور جس طرح سے جنرل فیض نے وہاں پہ کنٹرول کیا تھا اور سارا پاکستان کی حکومت پاکستان کی طرف سے نگوشیٹ کرنے میں قلیدی کردار دا کیا تھا تو اس سچویشن کو سامنے میں رکھتے ہوئے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس وقت ان کو بدلنا نہیں چاہیے لیکن ان کو نواز شریف کے ساتھ چونکہ ڈیل ہو چکی تھی اور ریجیم چینج ہونی تھی اور ایکسٹینشن کی بات تھی ایکسٹینشن کے لیے صرف اور صرف یہ سب کچھ کیا گیا باجوہ صاحب کی طرح سے تو ان کی اوپر جو ایکاؤنٹی بیلٹی ان کی کب ہوگی ان کی وائف کے ایکاؤنٹ کے اندر جس قدر پیسے موجود ہیں اور اس کے بعد جو جس طرح کا کردار انہوں نے ادا کیا تو وہ کب ایکاؤنٹی بیل ہوں گے اس کے بارے میں خان صاحب نے ضرور آج بات کی یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ ابنان خان کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے ڈیل کی تھی جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب نے نہیں دی ایکسٹینشن امیران خان صاحب خود کہہ چکے کہ میں ایکسٹینشن دینے کو تیار تھا اور اب یہ تو بات قانون لیگ بھی کنفرم کر رہی ہے کہ باجوہ صاحب خود اپنی بھی ایکسٹینشن چاہتے تھے پھر وہ جنرل فیض امید کو بھی آرمی شیف بنانا چاہتے تھے اس سب کے بعد اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیران خان صاحب ویلکم کر رہے ہیں اب کچھ اطلاعات یہ بھی آرہی ہے کہ جو آپ کے سیکریٹریٹ پر چھاپا پڑا وہاں سے کچھ احسا مواد ملا جس سے جنرل فیض امید کا تعلق ثابت ہوتا ہے کیا اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ اطلاعات دیکھیں ہمارا عوامی سیکریٹریٹ تھا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مدبناک کسی کوئی کوئی ایک دروازہ بند نہیں ہوتا تھا وہاں پہ اگر چینرمن بیرس پر گھور موجود ہوں تو وہاں تک بھی عام جنرل پبلیک اس میں سے نہ کوئی ہماری ایڈنٹیٹی ہے کہ کوئی شناکتی کارڈ ہو کہ جی میں ورکر ہوں میں عددار ہوں یہ ہوں وہ جو کوئی آیا وہ اندر تک جاتا ہے تو اس طرح کی جگہوں کوئی پر اس طرح کے سینسٹیپ باتیں کوئی اگر ہیں تو یہ ہونا ناممکن اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے اور میری اطلاع کے مطابق وہاں سے صرف اور صرف ٹی وی جو سیٹس وہاں پہ لگے ہوئے تھے اور باقی جو سٹیشنری کے سامان تھا یا جو پرنٹنگ مشینز تھیں کمپیوٹرز تھے وہ لے کر گئے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لے کر گیا ہے اور کیا عمران خان جنرل باجوا کے بھی کوٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں جب وہ ویلکم کر رہے ہیں جنرل فیض امید کے خلاف کاروائی کو سر جب بالکل وہ تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی بات ہمیشہ کرتے ہیں اور وہ آج پھر انہوں نے کہا کہ ان کو اکاؤنٹی بلٹھرائی جائے اور اگر آرمی کے اندر اگر انہوں نے آرمی کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو ظاہرہ پھر اس کی سزا جو بنتی ہے ان کو ملنی چاہیے انہوں نے صرف اکاؤنٹی بلٹی کی بات کی ہے اگر اس کا اکاؤنٹی بلٹی کی نتیجے میں ان کا کوٹ مارشل ہوتا ہے تو پھر ظاہرہ وہ بھی ہم تو ویلکم کریں گے اور اس کی ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے جنرل فیض امید کی گرفتاری سے بلکل کام بلکل پہلے کی طرح نارمل اور بلکل خان صاحب تو بلکل لائٹ موڈ میں تھے اگر کوئی ایویڈنس سامنے آ گئی کوئی پریس کانفرنس سامنے آ گئی دیکھیں جی یہ میں آپ کو پھر سے ایک بات بتاؤں کہ نو مہی کے بعد جس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ ناقابل تردیج شوائد ہیں تو آج تک تو وہ شوائد سامنے نہیں آئے ہائی کورٹ کے اندر جو پروسیکیوٹر جنرل تھے پنجاب کے وہ لا جواب ہو گئے سپریم کورٹ کے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ریمارکس آئے ہیں نو مہی کے اوپر اور انٹی ٹیررزم کورٹ سرگودہ کے اندر جو ان کے سٹار وٹنسز ہیں جب وہ پڑیوس ہوئے تو وہ تینوں وٹنسز کی گوائی ریجیکٹ ہو گئی تو اب وہی گواہ ہیں وہی ثبوت ہیں نہ کوئی ویڈیو ہے نہ کوئی پیغام ہے نہ آڈیو ہے نہ کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہے تو یہ تو اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور جس طرح سے ہماری پارٹی کو اس وقت ٹارگٹ بنایا گیا ہے ہمارے پارٹی کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا گیا ہے اور جو ایک پالیسی ہے کہ پاکستان تحریکن صاف کو کرش کرنا ہے کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں اور وہ جو کروس لگائے ہوئے ہیں یہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اتر وائز نو مئی کے اندر نہ کوئی خان صاحب کی انوالمنٹ خان صاحب کی تو خیر ہوئی نہیں سکتی کیونکہ وہ خود گرفتار تھے اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے اوپر ایک الزام لگائے جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ایک سازش تھی تو یہ بھی غلط ہے اور آج تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی